السلام علیکم خاتین آزرات آج کا پاڈکاست بہت انٹرسٹنگ ہے بہت ساری گوڈ نیوز سے بڑا ہوا ہے کیونکہ ایک طرح سے ڈیجٹل ریولیوشن آ رہا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی پیمنٹ سسٹم کے اندر آ رہا ہے اور جو کہ بہت اچھی خبر ہے آج یہ کلیبریشن ہوئی ہے پی پاک کے ساتھ which is پاکستان's first and only domestic پیمنٹ سکیم پی پاک کو اون کرتا ہے ون لنک جہاں سے دو بہت اچھے گیسٹ آئے ہیں ملیح انمر خان جو کہ چیف کمرشل آفیسر ہے اور سید سلمان حسن جو کہ کمپنی سیکرٹری ہیں چیف کمپلائنس آفیسر ہیں اس پاکست میں ڈیجٹل پیمنٹ سسٹم کے ریولیوشن پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں کتنی سپیٹ سے چینجز آ رہی ہیں ون لنک کا کیا کردار ہے اور ون لنک کے کیا پلانز ہیں اس کو لے کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت فیکٹس جاننے کا موقع ملا ہے بہت انسائٹس ملی ہیں میں نے بہت سیکھا ہے اور اس پاڈکاست سے انشاءاللہ آپ بھی بہت سیکھیں گے تو یہ پاڈکاست انجوائی کی دی ہے السلام علیکم سید سلمان صاحب کیسے ہیں وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے اور ملیہ بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے thank you daniel happy to be here it means a lot ہم لوگ بہت ہی ایک آسان question سے مشروع کرنا چاہتا ہوں because podcast کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ایک تو یہ digital pakistan کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہمیں digitalize کرنا ہے پاکستان کو کافی حد تاک میں کوشش کروں زیادہ سیکھنے کی اور پھر اسی platform کے تھو jitnے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی understanding میں اضافہ ہوں تو ایک بہت ہی عام سوال ہے ایزی سوال ہے مجھے ایکسپلین کیجئے گا دونوں کی یہ ہوتا کیا ہے پیمنٹ سسٹم پروائیڈر جس کو آپ لوگ نے پی ایس پی کہا تھا بھی تھوڑی دے پہلے یہ کیا ہوتا ہے پی ایس او پی ایس پی ایک ریجیم ہے پیمنٹ سرویس پروائیڈر پیمنٹ سسٹمز پروائیڈر پیمنٹ سسٹمز آپریٹر پیمنٹ سرویسز پروائیڈر تو یہ ریجیم جو ہے سٹیٹ بینک نے 2015 میں لانچ دیا تھا یہ ریجیم یہ کرتی ہے کہ ان انٹیٹیز کو جو پیمنٹس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اچھا آپ پیمنٹس کو سمجھیں کیا چیز ہے پیمنٹس تو آپ اپنی گلی میں جائیں اور دکان سے کچھ خریدیں تو وہاں پر بھی پیمنٹ کا رول ہوتا ہے نارملی وہ کیش کی اوپر ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کیش کے علاوہ ڈجیٹل طریقے سے پیمنٹ کرنا چاہیں جس میں آپ کارٹ کی پیمنٹ بھی ہے اب تو کیو آر کوٹ کی پیمنٹ بھی ہے فرنٹ کانسفر بھی آیا اپلیکیشنز بھی ہے تو یہ ساری ساری سرویسز جو پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے ریل نیٹورک وہ نیٹورک پروائیڈر جو ہے وہ پیمنٹ سسٹمز پروائیڈر ہوتا ہے اور اس سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ انٹیٹیز جو کسٹمرز کو ٹولز دیتے ہیں تاکہ وہ پیمنٹس چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو چاہے ڈجیٹل شکل میں ہو وہ ٹولز ان کو دیے جائیں اب یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ایک ہائیوے بنا جی کراچی سے ہیدرہ بات کی لیکن اس پر چلانے کی گاڑی جو ہے وہ ہمیں کسی گاڑی بنانے والی کمپنی سے لینے ہوگی تو یہ روڈ نیٹورک ہم نے ونلنک نے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی اجازت سے جو ہے اسٹیبلش کیا اور یہ پرویلیفریٹ ہوا ہے کافی زیادہ جب ون اسٹیبلشد ان ٹوزن فور اس سے اب تک کا سفر یہ بیسوں سال ہے بیس سال بہت کافی لمبا سفر ہے جیسے سلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ٹریکس لے کیے تو اس کا جو جیسے آپ سوچیں کہ ہم ٹریکس لے کیے اور اس کے اندر گاڑی کوئی بھی چل سکتی ہے اس کے اندر بینک اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے مایکرو فائنانس کمپنی یوٹیلائز کر سکتی ہے کوئی بھی اور اسٹران کی کمپنی جو پیمنٹ سردسز میں ہوں یوٹیلائز کرتی ہے تو ون لنک میں باکستان میں ون لنک نے ایک پورا جال پھیلا دیا ہے پیمنٹ سسٹمز کو ایک پلاٹفارم پھیلانے کے لیے تو ہم اس کا پلاٹفارم ہے اور اس کے پلاٹفارم میں یہ ہو رہا ہے کہ اب دنیا کی اگزامپل اگر لیں تو ہماری اکنومی کا سائز گلوبل ورل میں اتنا پرومیننٹ نہیں ہے we all know about it لیکن ڈیجیٹل پورٹفولیو میں دنیا کا ایکنومک پوئنٹ آف یو سے تو اس میں تو پاکستان اور بھی تھوڑا انسگنیفیکنس ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ڈیجیٹائزیزیشن ابھی کافی دنیا کے مقابلے میں پیچھے ہے کیونکہ ہماری کانومی کیش پر زیادہ کیش پر بہتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے اور پھر ڈیجیٹل انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہوئی ایک تو ہے ایک نومک ڈیجیٹائزیشن پر ایک انڈسٹریل ڈیجیٹائزیشن ہے وہاں سے بھی ہم تھوڑے سے پیچھے ہی ہیں that's the reason مطلب یہ کہ سپلائر اور انڈسٹری جو ہے اس کا ریلیشنشپ ڈیجیٹل نہیں ہو پایا انڈسٹری کا فورڈ میکنیزم جو ہے ریٹیلز کے ساتھ وہ ابھی تک ڈیجیٹالائز نہیں ہو پایا تو یہ ساری ویلیو چین جب تک پوری 360 نہیں ہوتی ڈیجیٹالائز تو اس میں اکنومک پرنسپلی آپ مینولی رہتے ہیں آٹومیٹڈ نہیں ہو پاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ڈیجیٹائزیشن کا کانسیپ جو ہے تھوڑا سا دبا رہتا ہے having said that اب پوزیٹیف کی طرف آتے ہیں اب ہم نے اچیف کیا 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 ہے ایک چیز جس میں پاکستان has been remarkable وہ یہ تھا کہ ایک کانسیپ جب آتا ہے اور وہ پبلک اگر اسے adopt کر لیتی ہے تو وہ پھر جو نمبر دیتی ہے نا پبلک وہ mesmerizing ہوتے ہیں وہ حیران کر دینے والے ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں جب one link شروع ہوا تو اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس سے پہلے one link سے پہلے اپنے bank ATM card کو صرف اسی bank ATM machine پہ use کر سکتے تھے لیکن جب one link آیا تو آپ اپنے bank ATM card کو کسی دوسرے اپنے کس نمبر کی ذریف details ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ 20 years ago کہاں تھے آپ تو بہت ہی سکر میں پڑھ رہے ہوں گے لیکن ہم لوگ جو work کر رہے تھے جو اگر فرض کریں آپ کا کسی ایک bank habib bank کا card ہے تو آپ کو habib bankی کی ATM پہ جانا ہے لیکن ہاں وہ اس طرح آج کے زمانے میں ایسے ہو تو لوگ سڑکوں پر آجائیں بچے دے سار کو برا جائے بچے دے سار کو ونلنک نے پھر ایک switch بنایا ایک platform بنایا سارے banks اس platform پہ اور finance companies platform پہ آئیں اور آج آپ اپنا card کسی بھی ATM میں use کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے account سے پیسے دے سکتے ہیں اور یہ ونلنک نے بنایا ہے یہ ونلنک کے through اس ملک میں introduced ونلنک اور ایم نیت دو انٹیٹیز منی تھی ایم نیت was sponsored by other parties ونلنک was sponsored by other parties جو دونوں دونوں میں بعد میں integration ہو گئی اور ایم نیت نے اپنے operation جو انہیں merge کر لیے ونلنک کے ساتھ سو اب پاکستان کا سب سے بڑا switch ونلنک ہے تو ہم نے شروع کیا ATM switch کے طور کے اوپر اور پھر اس سے بڑے interesting بات یہ ہوئی کہ جب state bank اور regulator نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے پاس switch ہے اور ماشاءاللہ ہم لوگ پاکستان کی 40% of the GDP ہمارے through گزرتی ہے value of it اتنی ہم لوگ transactions کرتے ہیں تو جب next step آیا کہ پاکستان کو digitize کیا جائے تو کون تھا وہ جس کو you know already جنہوں نے rails set کیے ہوئے تھے تو اس کا اللہ کے فضل سے اس کا سہرہ ہمارے سے آیا اور ہم نے pay park card introduce کرا ہے جس کے ذریعے آپ locally آپ کی ساری payments domestic level کے اوپر pay park سے پہلے مجھے تو یہ چیز پتا نہیں تھی یہ آپ نے بتایا میں تو حیران ہوگی کیونکہ بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں اور ہم لوگ جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی service استعمال کر رہے ہیں چاہے ملک سے باہر اس کے پیچھے کہ کتنے لوگوں کی زندگی آسان convenient آپ لوگ بنا رہے ہیں تو یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ بڑی موٹ کہ خود بھی یہ feel ہوتا ہوگا آپ لوگ کو how do you feel when you do such a big thing like you make life easier for so many people it goes both ways I amaliyah out of my passion on it goes both ways جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو we feel gratitude کہ یہ transactions facilitate کر پا رہے ہیں لیکن جب کبھی کوئی issue ہوتا ہے digital economy اس میں آپ کو پتا ہے cyber attacks بھی ہوتے ہیں degradations بھی ہوتے ہیں down times بھی آتے ہیں اس میں بجلی پانی کے issues بھی ہوتے ہیں جس کا impact کسی نہ کسی شکر میں ہو آپ پہنچ رہ ہوتا ہے پھر ہماری import crisis بھی آ چکا ہے ڈالر کی وجہ سے تو آپ کی بہت ساری equipment کا import ہو گیا تھا تو بہت سارے technological infrastructure جو ہے انتظار رہتا ہے کہ کب آئے گا اس طرح بہت سارے ہوتے لیکن اس کی بجائے سے کبھی آدھے گھنٹے کا 15 minute کا جب کوئی آتا ہے نا سال کے 350 دن 24 گھنٹے ایک service جو رہی ہے اس میں 15 minutes کا down ٹائم آرہا ہے تو اس میں جو the kind of feedback we receive کہ یہ کیا ہو گیا تو میں آپ کو بتانا رہا ہوں کہ ہمیں جو One Link پہ جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے سیریسی ہم لوگ ہر جگہ پیمنٹ سسٹم سے ملوڈ ہیں لیکن اور یہ ہمارا موٹو ہے ہمیں پاکستانیت کا passion ہے اور ہم لوگ جو سارا کام کرتے ہیں بہت پیشنیت لی کرتے ہیں ہم بہت فورچنیت میں بہت فورچنیت فیل کرتے ہیں کہ میں کمپنی میں کام کرتے ہوں جو جس کا یہ موٹو ہے کہ پاکستانیت کا passion کہ پاکستان کو ڈیجیٹائز کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور payment systems دیکھیں one of the things جو سلیمان نے کہا کہ ہمارا ڈیجیٹل فٹرن جتنا بڑا نہیں ہے اور اس میں یہ بھی وجہ تھی کہ کچھ unbanked segments تھے یا جو آپ کو بتا پاکستان میں poverty is a real issue and lower income groups ہمارا کافی بڑا حصہ lower income groups کا ہے اور دوسرے payment systems جو رسائی نہیں دیتے digitization کو ایسے segments کے لیے farmer segments ہو گیا household low household اپنا حصہ پہ کرتے ہوں ہم لوگ نمبر بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ اب پی پاک 11 million cars enforce ہو گیا ہے تو ہم نے we have enabled this is ہمارے لئے very grateful and thankful that we we've played this little part کہ ہم لوگ 11 million 11 million لوگوں کو digitalization کے زمین میں ہم لے کے آئے آسانی دی ایک طرح سے آپ سے پاکستان کے passion بات کی تھوڑا سا اور explain کریں how does it help you اور یہ ہے پاکستaniyet کا passion جو آپ نے بات کی اس بارے میں اور دونوں بھی تھوڑی دیر میں explain کر سکتے لگا بھول جاتے کہ بھول جاتے ہے لگا رہے ہیں یا جہا ہم رہ رہے ہیں what are we doing on a daily basis پاکستان میں رہ رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس passion کے کام میں پیشن بہت تانیال آپ کام میں کتنا پیشن بغیر پیشن کے کچھ بلکل کام نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ہمارے ہماری کمپنی ہم بار بار یہ کہ ہمارے کمپنی کا جو vibe جو everybody works with passion اور ہم لوگ ہم لوگ hope کرتے ہیں اور اس امید سے پیشن میں امید کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اور digitization کا ہے lower income groups کو اور diversify کرنے کے لئے کہ اور اور لوگ اور ایسے income اور ایسے segment جو ابھی card کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کے ہاتھوں تک ہم اپنا card پہنچ آئیں تاکہ وہ digitization میں پاکستان کی economy کو صاف کرنے میں cash less dependent کرنے میں جو اتنی inflation آپ دیکھتے ہیں اس کو کم کرنے میں ہم سب اپنا کردار اس میں ایک جو top کیا جا سکتا ہے ہماری کچھ values ہیں جو ہر organization بناتی ہے تو ہم نے finpal کے نام سے six values بنائی ہے اور یہ ون لنک نے کسی branding agency کو نہیں پڑک کیا تھا کہ ہمیں بتائیں ہم کیا values بنائیں 2018 میں team ون پاکستان کے اندر دیجٹل پییمنٹ میں کام کرنا ہے if we don't carry the value of پاکستانی تو مزا نہیں آئے پاکستانی یت پاکستانی چاہیے high excitement level چاہیے high energy چاہیے آپ وہاں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے مجھے job offer آرہی ہے تو وہاں سے زیادہ پیسے مل value you are delivering in this society and you get to see the benefit out of it you get to see the benefit میں کہنے چاہوں گے آپ میں invite کروں گے آپ کبھی آئیں ہمارے office تو ہمارے office سب لوگ team 10 10 20 hours کام کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آدھے گھنٹے کی بری کے table tennis بھی چل رہا ہوتا carom بھی چل رہی ہوتی and everybody is so involved وہ اتنے یعنی کہ واقعی passion سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ break بھی لیتے ہیں going back to up because ہم لوگ ہر ایک چیز جو ڈیلیور کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں اور جب ہم لوگ you know effect دیکھتے ہیں تو it's very exciting to see مزا دیکھتے ہیں and you used the word vibe for this particularly that's why i was like why 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 because we janvary 2014 and 2023 2023 just concluded I can briefly tell you 11 million plus cards which we pay par issue ki this year in calendar year me 2017 me imagine پورے پاکستان دیجٹل پیمنٹ جو ونلنگ میں پروسس کیے تھے they were 420 million digital payments transactions in 2017 اور coming to 2023 آپ سوچیں گے یہ ڈبل ہو گئی ہوں گی زیادہ سے زیادہ کیپل ہو گئی ہوں گی زیادہ سے زیادہ نہیں جنا they have expanded to 3.8 billion transactions from 420 million transactions in 2017 to 3.8 billion transactions in 2023 یہ 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 تک سفر ہے جس میں 11 million paypal card نہیں اس میں سب سے زیادہ role ہے وہ ATM کی office transaction کہتے ہیں جو one link کے through ہوتی ہیں لیکن اس میں fund transfer جس کو IBFT کہتے ہیں بہت بڑا chunk ہے اور similarily imagine کریں جو 3.8 billion transactions ہیں اس میں value of money کتنی جو ایدر سے ہوئی ہوگی تو the value we are talking about is approximately more than 40 trillion 40 trillion is approximately 40% of Pakistan's total GDP digital economy جو ideal ہوگی دنیا میں وہاں پہ یہ number at least double of the GDP ہونا چاہیے ہم کیونکہ ابھی on the journey of going to digital avenue ہیں ideal تھوڑا سام سے remote پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے یہ چیز پہنچیں گے ہمارے جیسے آپ نے IBFT کی بات کی سو 2017 سے 2014 تک کا زرست سفر ہے اور یہ transactions ڈبل نہیں ڈبل نہیں ڈبل ہو گئی ہیں so COVID played a role in it مالی میں ایک اور چیز نا یہ سوال ایک ایک ایٹ کرنا شاہرہ تھا مجھے تھوڑا سا اور پیپاک ہے کیا اور تھوڑا سا دوبارہ سے میں جاننا چاہتا ہوں پیپاک ہے کیا اور آپ نے اچھا explain کیا تھا لیکن میں اور جاننا چاہتا ہوں کہ پیپاک ہے کیا اور یہ 11 ملین کا نمبر یہ کیسے اچیف ہوا ہے آپ شروع کر رہے ہیں پھر آپ اس پیپاک ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیبیٹ کار ملتا ہے جیسے کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کا ڈیبیٹ کار ملتا ہے اس کے اوپر دیکھیں گے ایک لوگو اگر لگا ہوتا بینک کے نام کے ساتھ کسی برینڈ کا ہوتا ہے سکتا ہے اور بلکہ میں سب آپ دانیال کو ریکویس کروں گی کہ آپ بینک سے جا کے پیپاک کا کارڈ طلب کریں ہر پینک کے پاس پیپاک کا کارڈ طلب کریں تو اس کارڈ کو جو آپ بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے جب آپ پاکستان کی اپنی پیمنٹ سکیم کو یوز کر رہے ہوتے آپ کسی انٹرناشنل پیمنٹ سکیم کو نہیں یوز کر ہوتے تو اس سے ہمارا بھی پاکستانیت کا passion آتا ہے اور آپ اپنی چیز جو پاکستان میں آویلبل ہے جو پاکستان ہی میں بنی بھی ہے آپ پیمنٹ سکیم بھی سکیم 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 اور اکانومی کو سپورٹ کریں اس کے اندر اور یہ آپ لوگوں نے کی بہت بڑا ہے بہت 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 آسو اس میں دو فائدہ اس میں ایک فائدہ تو انڈیویزول کو ہے جو کارڈ یوز کارڈ ایک فائدہ اس ادارے کو ہے اس بینک انسٹیوشن یا ایمائیز جو دوسرے issuers of the کارڈ ہیں نون بینک ان کو بھی فائدہ ہے دو فائدہ ہیں ایک تو پی پاگ اس پاکستانی کارڈ تو ہم نے بڑی کوشش کی اس کو تھوڑا عوامی کلر دیں اس کی جو فیل ہے وہ عوامی ہو اگر آپ کی انٹرنیسل پیمن سکیم کا کوئی سا بھی کارڈ تو آپ دیکھیں گے اس پہ ہائی انڈ ڈس کارڈ پہ 40% ڈس کارڈ مل رہا ہے اس پہ کسی ہائی انڈ برین پہ جا کے 30% ڈس کارڈ مل رہا ہے یہ ہمارے لئے possible نہیں تھا کہ عوامی کارڈ کے ساتھ یہ والے بینفیٹس کو فالی طور پہ جوڑیں ہم نے اس کے جو بینفیٹس ہیں وہ ڈس کارڈ میں وہ بھی عوامی رکھیں تو پاکستان کی جو most favorite burger chain ہے وہاں پہ سال میں روز جا کے buy one get one کی deal لے سکتے ہیں this is generally achievable by anyone میں سمجھ گیا اور ہماری اس کے پر جو ڈس چاہے most favorite burger یا بچوں کو آئیس کریم کھلانی ہو پالر جانا ہو میڈکل ٹیسٹ کرانا ہو بوتیق جانا ہو تو یہ ساری بسی تر اور آپ نے اس پہ fly کرنا ہو کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں لہور سے پشاور جا رہے ہیں تو fly کر کے آپ اس پہ 10% ڈسکاؤنٹ اچیف کر سکتے ہیں آپ نے اچھی بات کی کہ ہائی اینڈ ریسٹرانٹ نہ ہونے کی وجہ میں سمجھ گیا کہ جو جو مجورٹی پاکستان کی ہے جو ایک عام انسان ہے جس کو آپ کوئی بھی کلاس کہ سکتے ہیں مجھے وہ کلاس استعمال کر رہا نا ٹھیک نہیں لگتا عجیب سا لگتا لیکن کوئی بھی وہ ایک عام انسان استعمال کر سکتا ہے جو آپ گھر سے بہار نگھتے بلکل صحیح جو پاکستانی میرے لئے سب برابر ہیں جو میں بھی ہوں اور تم بھی و وہ آلی بھگا ڈالی جہاں آپ گورنمنٹ سکول کے بچے بھی وش کرتے ہیں کہ ہم کھائیں اور کھاتے ہیں جب پیسے جمع کرتے اور یہ وہ بھی ہیں جو ہائی انڈ کالجز ان یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیا یو جائے وہ جا کے اچیف کر سکتے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسرے اس میں ایک اور چیز ایسی تھی کچھ انشورنس کے بینیفٹس ہے جو عام طور پہ انٹرنیشنل پیمنٹ سکیمز کے پاکستانی کارٹس کی اوپر نہیں مل رہے ہوتے تو اس میں لائف انشورنس کا کوریش تھا ان بینکوں کو جو کھے اسلامی بینک ہے ہم نے اسلامی کور دیا ہوا ہے جو کنونیشنل بینک سے کنونیشنل کور دیا پھر کچھ انشورنس رائیڈر سے جو آپ کی ٹرانیکشن کو سکیور کرنے کے لیے اور بینیفٹس اس کے آلاوہ ہیں اس سال ہمارا پلان یہ کہ ہم مزید ریسٹورانٹ مزید اس میں بینیفٹس ڈسکاؤنٹ کی شکل میں مزید اللائنس کی شکل میں لے کر رہے ہیں ان 2024 will be a very different year for pay part انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے بھی کافی زیادہ نام سنا ریسٹی اور میں نے بولا کہ یہ بہت اچھی بات ہے ویڈیمیسٹک پیمنٹ سسٹم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میں جس طرح سے ہمارے پر اسی ملک کے اندر دیکھتا ہوں وہاں پر UPI کا بہت اچھا سٹرانگ نظام ہے اور وہاں پر اب تو سب ہی کو پتھائے کہ وہاں پر بند کباب والے کے پاس بھی QR کوڈ لگا ہو مجھے بوری نہیں لگتی موٹیویٹ کرتی میں نے بلا یہ تو کر سکتے ہیں اچھی چیز کئی سے بھی لینڈ کرنی چاہیے اور اس کا دوسرا بینفیٹ جو تھا آپ نے ریشیا اور ابھی یوکرین کی وار کے بعد جیو پولیٹکس میں جو بدلاؤ دیکھا ہے اور اب تک چل رہا ہے اس انٹرنیشنل برینڈز کا وہاں سے ریپ اپ کر نکل جاتا اور اس صورت حال میں اس domestic payment scheme کی اہمیت اور بھی زیادہ important ہو جاتی ہے جب انٹرنیشنل payment scheme اگر رشتہ سے نکل گئی تو وہاں کے لوگ helpless نہیں ہو گئے کیونکہ وہاں میر کے نام سے ان کی domestic payment scheme کام کر رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل اللی الائن کرنے کے لئے پھر ان باقی انٹرنیشنل payment schemes کے جگہ چائنا کی UPI کے نام سے payment scheme ہے اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے بھی اپنے benefit کے لئے کی پاکستان کے قومی اداروں نے سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس کو اپ بران کے طور پر 2016 میں launch کی اور پی پار 2016 سے آپ سمجھیں کہ almost 30% markets here ہم نے 2016 سے 2023 تک achieve کر لیا which is remarkable for a country like Pakistan and I think this is on a road to self suficiency we have you know aage se aage nikl so why چل رہے ہیں اس وقت ہم 11 million cards پہ آ جائیں انشاء اللہ ایک وقت آئے گا international payment scheme ہم سب بہت بیچھے ہوں گی کیونکہ ہم لوگ is next best thing about this scheme is کہ it is elitist نہیں ہے یہ عوامی scheme انہوں نے جو کہ عوام کو پہنچ آنے کے لیے چھوٹا بھی بن کباب پہ بھی transaction کرنا ہو تو یہ اس پہ feasible ہو کیونکہ اس کے اندر جو fee structure ہے بلکو transparent fee structure ہے اور اس طرح کی pricing نہیں ہے جو international schemes کی ہوتی ہے تو یہ ایسی scheme ہے جس کا ہم لوگ جو ہے نیٹ وائیڈر وائیڈر ترین ہم لوگ کر در سکیں گے ان مائی اپینی یہ لانگ ٹرم بھی بہتر فیسر ہے لانگ اپینی بکرز چین لار ٹائمز اور میں جب بھی پہلے جاتا تھا 2011 سے جا رہا ہوں تو جب میں گیا تھا پہلی بار تو میں حیران ہو گیا تھا دیکھ کہ ان کے پاس سب کچھ اپنا ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو چالیس پچاس سال لگے اور اس کے وہ تو خیر انہوں پورے ہی الگ لگی انہوں کی کیا پلان ہے ہمیں بھی پاکستان کا ہر کارٹ پیپا کارڈ ہوگا and it's nothing against any international payment سکیم it can be a co badge card co badge card ہوگا جو pay park کے ساتھ international payment scheme کا card ایک ہی کارڈ پر دونوں ہوں گے تاکہ اگر کوئی ایسی transaction ہو جو صرف international payment scheme فیسلیٹیٹ کر سکتی ہے تو وہ بھی کنزیومر کو بینیف دیو پوٹ سمپلی کو badge card جیسے pay پاک کے ساتھ یونین پی ساتھ جو آرشنا کارڈ ہمارے پس بلکل آویلیبل ہے تو جب پاکستان میں رہیں گے تو pay پاک چلے گا ونلنک چلے گا اور جب ملک سے بہار جائیں گے تو چلے گا جیسا دیس ویسا بھی وہ چکل لوکلی بھی اور انٹرنیشنل بھی کو بیش کتھ کارڈ ہو سکتے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے کبھی بہت ساری لوگ جن کو جانے کی ضرورت پرتے ملک سے بہار اور ملک سے بہار جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ جو بہت چھوٹا پرسنٹیج ملک سے بہار ریول کرتا لیکن ہمارا 90% پاکستانی ملک کے اندر 95% ساری آپ کریک کر رہی ہمارے پاس 95% of the digital payments are within پاکستان just a very small amount but اس کا بھی ہمارے پاس ہے you know we have the co batch cards for that but 95% سارا ہی اور اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ focus ہے یہ private sector میں ایسے ادارے بہت کم ملتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی given interest کے ساتھ رکھتے ہوئے جنرلی جب میں payment industry میں نہیں آیا تو ایک view میرا یہ تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہاں صرف وہ بزنس سسٹین کرے گا جو یا باہر کی مارکٹ کو سرف کر رہا ہو یا باہر کی مارکٹ کے لیے کوئی یہاں پہ رو مٹیریل کریئیٹ کر لیکن ہم نے پاکستان کے پوٹینشل کو انٹاپ کرنے کی سیریس ایفر ایس سچ نہیں میں دیکھی تھی بین ان دس کمپنی پاکست میں مجھے کمپنی پیشن اور اس ایکسیٹمنٹ کے بغیر زندہ بھی شاہد رہ سکتا ہوں سیریسی 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 آنے کے بعد یعنی کی ترولی ورکنی پیشن اور خاص طور پر ایک ایم لے کے اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں جب آپ بھار دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی نام آئیو سی بھی دیکھ جاتی ہے لیکن ہمارا اپنا پیپاک کا ہوپ پروگرام ہے اور ہوپ پروگرام میں اس کا نام ہی ہم نے ہوپ پروگرام رکھنا کیونکہ ہم لوگوں کی بہت ساری ہوپ بہت ساری امید ملکہ ساری امید اور ہوپ پاکستانی سے جڑی اور اسی طرح ہم نے ہوپ پروگرام لانچ کیا ہے پیپاک کے ساتھ which is a series of discounts series of activities جو ہوپ کے ساتھ ہوتی ہیں وقت پہ ہم اس کو لے کھے آ رہے ہوتی ہیں پیپاک کا ہوپ پروگرام ہے یہ it's a new horizon just recently launched اور یہ ہم نے پیپاک کو زیادہ پینٹریٹ کرنے کے زیادہ پاکستان میں اس کو کیونکہ بہت لوگوں کو اب تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا although یہ launch 2016 سے 7 سال ہو چکے تھے تو ہم 2023 کے last quarter میں پیپاک ہوپ پروگرام کو لانچ کی ہیں اب اس سے multiple benefits achieve کرنا جو آپ نے بھی بھی پڑوسی ملکی بات کی وہ اس inspire ہو کے کچھ چیزیں لینی ہے اور کچھ چیزیں ہم نے اپنی پاکستانیت کے فولڈ کے اندر سے نکال کے لانی ہے پاکستان پروفیشنل لٹریسی کو بھی ہم پروموٹ کریں اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کے علاوہ اور ایوینیوز بھی ہیں this is one way آپ نے یہاں بلایا we are so grateful it also help in our view کہ contribute کرے گا financial literacy کے اندر اور اس پاکستانی پرسپیکٹیف کو سامنے لانے کے جو اس سیکٹر میں ریفлект عام طور پر نہیں ہو رہا ہوتا دوسری چیز ہم کچھ ایسے ایوینیوز کو بھی دیکھ میں ہم corporate support نہیں مل رہی ہے اور پی پاک کا جو program وہ ان کو support کرے گا اور نہ صرف وہ support کرے گا بلکہ ہم اس میں پھر ان potential کو world class competitions میں world class avenues میں highlight کرنے کے قابل بنا سکیں تو just hold on for few more weeks اور پھر ہم شاید آپی کے پاس بیٹ مل گیا اور سلمان میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے کیونکہ یہ کہانی ہماری اچھی جاری ہے مجھے بڑا مزہ آرہ ہے یونگ انٹرپنور کے لیے میں question کرنا چاہتا ہوں یہ بلکل اس بات سے اگری کرتا ہوں اور یہ بھی مجھے اس بات کا پتہ ہے پاکستان پانچ کروڑ لوگ بہت ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اگر آپ نہیں اور بہت تکنولوجی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپورجنیٹی بے انتہا ہے ٹھیک ہے سوچا نہیں جاتا لوگ کم سوچتے ہیں اور پھر وہ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ بھیر چال کا ایک کنٹری کے اندر اور کیا کیا جا سکتا ہے نوٹ دی آئیڈیاز بٹ دو ویجن پلیز آپ شروع کیجئے جنگ اٹپرنیورز آر دو وی فوروڈ جنرلی ان لکنگ ایٹ کسی بھی کیاٹیگری میں کسی بھی کیاٹیگری میں اور آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں وہاں پہ اب ایک بہت بڑا اکنومک سیکٹر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس پورے سٹرٹپ کو کیونکہ پرانے زمانے میں اس کو SME کہتے تھے نا small and medium enterprises اب اس سیکٹر کے اندر جو ایک نئی کلاس امرض ہو رہی ہے وہ ان ان ٹرپرنیورز ہیں اب ان 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 چیلنج ہوتا ہے especially ان لوگوں کا جو یا تو باہر کی مارکٹ سے کنیکٹ ہیں یا وہاں سے کچھ پیمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے against the work that they are doing تو the good news is انشاءاللہ کہ not only one link ہماری generally financial sector although نہیں ہو پایا آپ نے سناؤگا پی جو نہیں ہو پایا ہم نے اس کو ایز opportunity لیا ملیا is heading the home remittance sell in one link تو we are trying کہ ہم باہر کے جو پیمنٹ سوچز سینٹر سوچز ہیں پاکستانی ہیں تاکہ انٹرپرینیور کے لیے صرف کام نہ ہو رہا ایک زیادہ لارجر ٹارگٹ کر جا رہے ہوں پاکستانی اگر بہت زیادہ نہیں بھی رہتے لیکن وزیٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ٹریول ٹوریزم کے نام پہ بہت ہے پھر یورپ کی کچھ کنٹریز اور پھر نورت امیلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اسوسیشنز کو ان سینٹرل سوچز کے ساتھ اللائنس کے اوپر جائیں یہ بھی ایک one of the targets that we have created for this year کچھ شروعات ہو گئی ہیں باتشیت چل رہی ہے اسٹریٹ بینگ is فولی سپورٹیو آف اس آئیڈیا اور نہ صرف ہم یہ کام کر رہے ہیں بلکہ اسٹریٹ بینگ راست کے پوائنٹ آف فیو سے بھی ان کو فیسلیٹ کرنے کے لئے اپنی کوشش کہ رہا ہے پوائنٹ آف پوائنٹ 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 چینج آباؤ پاکستان کیونکہ ہم نے پچھلے 9-11 کے بعد سے ایک خاص اپنے اوپر ایک کلر کیا ہوا ہے پوائنٹ پوائنٹ ہمارے لئے بہت طف رہا ہے اب اس کو منج کرنا بھی ایک چیلنج ہے اور وہ چیلنج جو ہے میرا خیال کہ nothing is unachievable it's difficult but it's motivation کے لئے پیز انٹرپنیوز کے پاکستان کا فیوچر انٹرپنیوز کے ہاتھ پہ ہے اور ہماری 60% of the country right now is under 16 سو آپ سوچھیں کے اگلے ڈیکیڈ میں کتنی زبردست قسم کی پاود آنے والی ہے اور یہ لوگ ڈیجیٹل ایرہ میں پیدا ہوئے ہیں نیار سلیمان ڈیجیٹل ایرہ میں پیدا نہیں ہوئے ہم نے یوں یوں کرنا بات میں سیکھا ابھی تو یہ ابھی اس environment میں پیدا ہوئے ہیں جو اگر آپ کو ایک پائستانی آپ بچے سے اس عمر میں 16 اور ہماری youth میں there is a passion there is a hunger اور میں اس کو کہ بہت positively لوں گی there's a hunger to do well کیونکہ ہم لوگ ایک ہمارا third world country is developing country things are not that streamlined تو ہمیں کچھ اچیف کرنے کی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پت this generation پائیسان جو جیسے آپ جیسے نوجوان ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں ڈیجیٹیزیشن میں آپ اپنا میسیج پہنچا رہے ہیں so the future of Pakistan is in hands of people like you and those younger than you تو اس کے لئے ہم کی مدد کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے از ان اورگنیزیشن ہم ریلز سیٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ سسٹمز کو آپ کے پاس جو باہر ہے آپ کے لئے پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں پاکستان بہت بڑی بات ہوگی باست انشاءاللہ آپ لوگ اپنا رول پلے بہت دوائیں لگیں آپ کو کرونو فریلانس ہے پاکستان لگو لگو آپ اپنا رول پلے کریں اور ہم لوگ اپنا رول پلے کرنے کی فل کوشش کریں آپ کا رول بہت 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 امپورٹنٹ ہے اور سپورٹ کر سکتے ہیں لگو انگ انترپنیوز کو ہم لوگ اپنے ریلز کے تھرہ اپنے سسٹمز کے تھرہ پروڈکس کے تھرہ سپورٹ کر سکتے ہیں پاکست کو سنگیرے پی پاکستان ہوتا ہے ملاق ہے تو نمبرز کو کہاں تک لگے جانے کا ارادہ ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے جو بھی ہے تھوڑا بہت جو بتا سکتے ہوں بتائیں اور جو نہیں بتا سکتے ہوں انشاءاللہ کچھ اور پلان یہ بھی کر سکتے پلیز پی پاک سے کارڈ دیکھنا چاہتے پہلا تو پوائنٹ ہی بلکو بہت پچیس کروڑ لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگزسٹنگ کارڈ بیس ہی پاکستان کا کم ہے ایس کمپیر تو پوپیلیشن یعنی ہماری پوپیلیشن چوبیس سے پچیس کروڑ کے بیچ میں تو اس میں آئیڈیلٹ ہوں گے ایٹین پلس ہوں گے خاص نمبر ہوگا اس نمبر کا بہت کم پرسنٹیج ہے جو کارڈ ہولڈ رہے پرسنٹیج بائیس بات کر رہا ہوں پاکستان کے پوٹینشل کے لئے سے کم لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ فائننشل انکلوسیف ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ دیجٹل پییمنٹ کے ایمبٹ میں آئیں اور یہ کام سٹیڈ بینک اپنی افرٹ کر رہا ہے اور پروموٹنگ پی پاک ایک تو یہ ویجن ہے اس کے علاوہ آپ نے راست کا نام سنو ہوگا جو سٹیڈ بینک نے لانچ کیا آج سے کوئی تین سال پہلے اس کا رول آؤٹ ہو آپ پبلک فوری میں اب ہم پی پاک کے ساتھ راست کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی مرچنٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی اگر پی پاک کی ہوگی تو وہ مرچنٹ کو ملتے ہیں پیسے ایک دن کے بعد اس کے پاس میسیج تو آ جاتا ہے کہ پیسے ہوگئے لیکن سیٹلمنٹ اس کی ایک دن بعد ہوتی راست کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا سیٹلمنٹ میں اگر انٹیگریٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہوگنے والی ہے تو مرچنٹ کے پاس چند گھنٹوں میں پیسے آ جائیں گے تو ایک چیلنج ہوتا ہے ایک ریزن کی مرچنٹ نہیں پرو لانچ پوس نیت ور شب اور ایتیل آٹلٹس تو ایک تو یہ ہے اس کے علاوہ ہم راست کے ساتھ اپنی آئی بی ایف ٹی کا بھی ایک انٹیگریٹن کریں اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے اندوسان کی اگزامپل دی کہ جہاں پہ چارٹ بیچنے والا اور ساموسے والا بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا بھی یہی وزن ہے کہ تندور والا ہو یا بن کباب والا وہ بریانی والا بریانی والا بریانی کرا جی کی بریانی تو وہ جو ہے qr کوٹ پہ ڈانی آر صاحب جائیں ایک سوسی روپے کی سپیشل کلیڈ بریانی کی جائید نیاری دس فر یا تو یہ exactly تو وہ بریانی ان کی qr کوٹ کے سکین کے اوپر پییمنٹ ہو جائے this is something that has a big potential کیونکہ اس میں پوز کی مشین لگانے کی انبیسمنٹ بھی نہیں کرنی برانس روڈ کو بنائیں گے انشاءاللہ دیجتل داروں کے بغیر برانس روڈ ہوگی انشاءاللہ واو یہ ہے ہمارا پلان یہ یہ one of دوس پلان جو اس سال کے ہمارے پروژیکٹ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن جو اس کی جسے کہتے ہیں گول آئر ہونا اس کی بس ہم خبر نہیں دے رہے بھی آپ جان کے اس کو سرپرائز رہنے انشاءاللہ ہوگا یہ اگلے چند مہینوں کے اندر تو مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ چیز ہونے بھی دستہ لگیں گے ایسا نہیں اور دیجیٹل پیمنٹ والا سپیڈ بہت آن ہے بہت زیادہ تیزی تیزی انداریان ایک اور چیز ہم کریں یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ مہینوں میں سامنے آئیں گے برد لارجر ویو ہم لوگ on a broader جب لیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی جیسے بن کبھا اپنے کھا لیا گولا گندا کھا لیا qr code کے تھو لیکن آپ جو پیمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں گوئنگ کیش لس اس کو سب کو اینیبل کرنا ریگارڈلس کے کیا لوگ انکم ہے میڈل انکم ہے کیونکہ اور اس طرح کی جھجک دور کرنا آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں آپ بہت بڑا پارٹ اپنا پلے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کارڈ لے سکتا ہے اگر آپ نے گھر میں کام کرنے والی کبھی پی کرنا ہے آپ اس کو پی پاک کارڈ کھلو اس کو اینیبل کر سکتے کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں اس کوئی پورو دوسرے پلان کہ ہم لوگ ڈائیورس قسم کے گروپ اور انکلوسیو ایسی گروپ جیسے خواتین کو پاہستان میں کم انکلوشن ہے فائنانشن انکلوشن کم ہے یہ انکو ان کے پاس جا کے یہ کارڈ انکو یہ ملے تاکہ وہ بھی انیابل ہوں ڈجیٹل پیرمنٹ کے اوپر ملیہ میں دیر سے بارے میں سوچ رہا تھا جب سے آپ نے بات کی تھی کہ یہ ہمارا بہت کم پرسنٹیج ہے جو لڑکو جو لوگ استعمال کرتے ہیں کارڈ اور اسی کے اندر بہت کم پرسنٹیج ہے خواتین استعمال کرتے ہیں for many reasons of کیا پلان ہے کہ خواتین کو اس کے اندر اور کس طرح سے انکریج کریں گے انشاءاللہ دیکھیں یہی چیز سب سے پہلی چیز ان کے ہاتھ میں انسٹرمنٹ کار دینے سے بھی پہلے ہوتا ہے لٹرسی اس کو سمجھانا کہ وہ ہے کیا چیز اور جب فائنانشل لٹرسی آتی ہے اس کے ساتھ آتی ہو جاتی ہے تو اس طرح کہ کلٹرل بھی ہمارے وہ روڈ بلوکس ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہیں ہمارے ریلیجیس اس طرح کے کوئی روڈ بلوکس نہیں ہے تو ہمیں انپاورمنٹ کو زیادہ آویلیبل کرنا چاہیے آپ نے آویلنیس والی اور لٹرسی والی بات کی تھی یہ حال سب سے بڑا اس کے ترور یہ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل literacی ہوتا ہے اور پھر جو آپ کر رہے ہیں اس وقت اور پھر آویلیبلیٹی آویلیبلیٹی ہم لے کے آنا لٹرسی آپ کیجئے کشش 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 یہ جو ہم نے لاسٹ بات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کی بات ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں یہ سوچ رہا تھا بہت سارے ایک نیوز میں بھی دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں جس طرح نظام چل رہا ہے دیجیل پیمنٹ کا چاہے وہ فون سے لوگ ایسی کھڑے کھڑے پیمنٹ کر دیتے ہیں یا پھر کسی چھوٹے سے وینڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے سپیڈ کے ساتھ کام ہو گیا بہت ہی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز آپ نے کہا پاکستان میں جلد آنے والی یہ تو میرے لیے سکون مل گئے میرے نیبر میں میں آپ ایک ایک انسپائر کرنے کے لیے بات ہوں ہم جہاں رہتے ہیں میٹی کو وہ اپنے ڈیجیٹل والیٹ پہ کام کر رہے ہیں کسی کا کوئی بینک کا والیٹ ہے کسی کا دوسرا کوئی آج کل یہ پہ وہ پہ کر کے جو آگئے ہیں مختلف ادارین کو EMIS کہتے ہیں الیکٹرونک منی انٹرچینج تو ان کا والیٹ ہے کسی کا تو جس مہینے جس خاتون میری طرف سے نوک آف کر دو میرا نام تو لیس واتس پہ سل رہی ہوتی ہے کو یار ٹول پہ کہ ان کے آگئے ان کے نہیں آئے وہ ڈیمانڈ جو پہلے جو گھر جا کے فونوں پہ ہوتی تھی اب وہ وہ وہی واتس پہ کر دی کہ تمہارے نہیں آئے کب دے رہی کتنی کتنی ساری کتنی سارے پر ملیح اور سلیمان صاحب بہت بہت شکریہ اس کانوزیشن کے لیے مجھے بہت سیکھنے کو ملا اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور میں کیا کہوں مجھے تو اس سے پہلے میرا موڈ جو ہے تھوڑا سا آف لگ رہا تھا آپ سے میری کانوزیشن ہوئی تھی اس بارے میں اور اس کے بعد جب میں نے یہ سب سنا ہے اور یہ جو good news سنی ہیں مجھے بڑا بہت اچھا لگتا ہے جب کو یہ بتاتا ہے کہ اگلے دو تین سال بعد یہ ہونے والا ہے اور کچھ اچھا ہونے والا ہے تو پھر میں وہ ایک آپ جو لائف میں جو کر رہے ہوتے ہو اور confidence آ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں میرے بھی دماغ میں جتنے پلانز ہیں اور اچھے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ موٹیویشن ملتی ہے آپ سیکھ لے تو وہ انسان کر رہا ہے اس کا یہ پلان اور اتنا بڑا پلان ہے کہ میں ایک ملک کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ایک impossible چیز مجھے لگ رہی تھی اور پاکستان میں کوئی کمپنی ہے کوئی بھی انسان ہے اس نے سوچ لیا اور یہ ڈھان لی کرنے کی تو اگر وہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں پاکستانیت کا پیشن آئی یہ ہماری کام ہے 3.8 billion transaction میں نے آپ سے 11 million plus card یہ کتنے لوگ ہوں جو ون link میں ساری چیز پیچھے سے کام کر رہے ہیں سارے روگ دنیا کو manage کر پورے باکستان کو manage کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی ٹیم ہے جو ہمیں یقین نہیں تھا کہ پچاس لوگوں سے 300 ہو گئے لیکن یہ صرف 6 ٹائمز ہے لیکن اس 2017 کے پچاس لوگوں سے ہم نے جو transactions unfold کی ہیں وہ they are almost 10 ٹائمز so this ستھو what we are میں آپ کی آفیس بھی آزمی آنگ آپ آپ رویانی کھے 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 آزمی ایبریج ایبریج ایج ہماری 32 years ہے ایج ایج سکیو کرتے لیکن ہماری ہماری سکیو سکیو ہماری 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 کچھ ہماری چھو کھے کھے ایبریج پڑ گئی آزمی آزمی سکیو ہماری ہماری کمیڈی بہت نیکس لیوالی ہے سکیو 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 سکیو